اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر نمبر فور ہے ٹوپک نمبر ٹو ہے ٹوپک نمبر ٹو چل رہا ہے ہمارے پاس ہسٹوروڈیکل پرسپیکٹیو آف آئیڈیولوجی آف پاکستان اور ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر فور اس لیکچر کے اندر ہم فرازی مومنٹ کو سٹڈی کریں گے اور ہم علیگر مومنٹ کو سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم سٹڈی کرتے ہیں فرازی مومنٹ کو یعنی کہ the first half of the 19th century witnessed a moment known as فرازی مومنٹ in east بنگال یعنی کہ آپ east بنگال کے اندر مشرقی بنگال کے اندر ایک مومنٹ دیکھتے ہیں 19 سدی کے اندر جس کو فرازی مومنٹ کہتے ہیں the founder of this مومنٹ was حاجی شریعت قلع اس کے جو فاؤنڈر تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا ان کا نام تھا حاجی شریعت اللہ at this time the condition of the بنگالی مسلم in the subcontinent was very miserable یعنی کہ جو بنگالی مسلم تھے ان کے جو حالات تو واقعات تھے وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے وہ miserable تھے کافی حد تک خراب تھے the British policy of distrust and oppression towards the muslim rendered then economically and educationally crippled تو جو مسلمان تھے ان کے اوپر جو British government تھی وہ اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی and the operation of the zemindars made their lives unbearable تو یعنی کہ یہاں پر دو طرفہ دو داری دلوار تھی یعنی کہ ایک طرف تو جو بریٹش گورنمنٹ تھی وہ مسلمانوں پر trust نہیں کر رہی تھی جس کی بنیاد سے مسلمان economically اور educationally بہت زیادہ بورے حالات میں تھے اور دوسری طرف جو زمیندار تھے وہاں پر بھی مسلمانوں کی حالات بہت زیادہ خراب تھے جو زمینیں تھیں جو land تھی جو area تھا وہ زمینداروں کی قبضے میں تھا اور وہاں پر جو عام لوگ تھے وہ daily wages کے اوپر کام کرتے تھے جس کی بنیاد سے وہ education اور health facilities سے محروم رہتے تھے یعنی کہ daily wages میں ان کو صرف اتنا ہی ملتا تھا کہ وہ زندہ رہ سکے اور کام کر سکے آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب اور جو یعنی کہ west india ہے جس میں آج کا پاکستان مجود ہے اور اس کے علاوہ ممبئی سے لے کے اوپر تک daily تک کا area مجود ہے تو اس area کے اندر یہ جو سارا area تھا یہاں پر شاہب علی اولان type تحریکے چل رہے ہیں جو مسلمان کو strong کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف جو east india تھا جہاں پر بنگال اسام وغیرہ مجود ہے تو وہاں پر بھی اس طرح کی تحریکیں چل رہی تھیں جن میں سے ایک فرازی مومنٹ ہے تو یہ جو فرازی مومنٹ ہے اس کے لیڈ کر رہے تھے حاجی شریعت اللہ اور ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کی معاشی اور معاشردی حالات کو بہتر کر سکے مطلب کہ ان کو educate کر سکے اور ان کو socially ایک اچھا citizen بنا سکے تو ہمارے پاس پھر آتا ہے حاجی شریعت اللہ went to مکہ تو حاجی شریعت اللہ کہاں چلے گے وہ مکہ چلے گے تو حاجی شریعت اللہ جو تھے وہ مکہ کا سفر کرتے ہیں اور وہاں پر وہ 20 سال گزارتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو phrasy moment کا ابتدا کرتے ہیں جس میں وہ reform کرتے ہیں وہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جو moment تھی وہ targeted تھی یعنی کہ وہ focus کرتی تھی depressed class of muslims پہ یعنی کہ وہ مسلمانوں کا طبقہ جو کہ پسماندہ تھا اور ان کی پسماندگی دور کرنے کے لیے ان کی moment کام کر رہی تھی انہوں نے ان کو un-islamic customs اور practice سے ہٹ جانے کو کہا اور جو بندہ یعنی کہ ان کی اس طرح کی بات مانتا تھا اس کو فارز کہتے تھے یعنی کہ فرائز فرائز اسلام میں وہ کہتے ہیں کہ جن کو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر یعنی کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے جیسے نماز فرض ہے تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فرائز کی طرف آنا چاہیے تو وہیں فرائز سے یہ فرازی moment بھی نکلی جس کو فرائزی moment بھی کہتے ہیں یعنی کہ فرائزی moment یعنی کہ اس میں ہمیں جیسے نماز روزہ اور زکاة سب سے پہلے آتا ہے کلمہ اس کے بعد پھر ہر مسلمان نے نماز پڑھنی ہے اور ہر مسلمان نے روزہ رکھنا ہے روزہ اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کے اوپر وہ آپ مفتی اور علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد زکاة آتی ہے یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس ایکسٹرا منی ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ پہ کریں گے ان لوگوں کو جو کی ڈیزرونگ ہے تو یہ زکاة کونس اپٹاتا ہے اور پھر وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہے جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو وہ حج پہ بھی جائیں گے تو یہ بنیادی فرائزیں جن کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو آج ہی شریعت اللہ نے یہ مومنٹ بنائی کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ آپ فرائز کی طرف واپس آئیں اور جو ان اسلامی کسٹمز ہیں ان سے پیچھے ہڑ رہے ہیں تو بہت سارے جو ہندوانہ رسمیں تھیں وہ مسلمانوں کے اندر آتی جا رہی تھی مثال کے طور پر یہ کنسیڈر کر لینا کہ اللہ تعالیٰ برا گفور و رحیم ہے نماز روزے کا کیا ہوگا ہمیں دوسری باتوں کی طرف دیان لینا چاہیے تو اس مومنٹ کا یہ تھا نہیں کسی کا دل دکھانا بری بات ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ساتھ میں ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے یعنی کہ ہمیں ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو زمیندار کلچر تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو زمیندار ہیں ان کی جو ناانصافیاں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے تو اس مومنٹ نے جو مسلمان تھے بنگال کے ان کی زندگی کو کافی زیادہ متاثر کیا انہوں نے ان کے اندر ایک خرکت پیدا کی ایک موٹیویشن پیدا کی ان کے اندر ایک جستجو پیدا کی کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کرے اور انہوں نے ان کو بنگال کی ازادی کا رستہ دکھایا ان کی وفات ہو گی تھی اٹھارہ سو چالیس سن میں تو ان کے جو آگے بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد محسن جن کو دادو میاں بھی کہتے ہیں انہوں نے حاجی شریعت اللہ کی اس تاریخ کو بہتی کامیابی سے آگے چڑھایا انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو مضبوط کیا اور وہاں پر مختلف علاقوں پر انہوں کا انفلوینس ہو گیا اور قائم کی لیکن وہ ختم ہوگی 1857 کی جنگ ازادی پر 1857 کی جنگ ازادی تھی اس کے اندر انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بریٹیش گورنمنٹ سے ان کو ہار ہوئی اور 1860 کے اندر ان کی دیت ہوگی یعنی محمد محسن کے جن کو دادو میاں بھی کہتے تھے یا حاجی شریعت اللہ کے بیٹے تھے ایک اور نام جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے ان کا نام ہے میر ناصر علی جو کہ ٹٹو میر کے نام سے بھی مشہور تھے یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے بنگال کے اندر اور آج بھی ان کو بہت ہی اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے انہوں نے بھی کلکتہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بنگالیوں کے اندر موٹیویشن پیدا کی ان کو یعنی کہ ان کو موبلائز کیا اور وہاں پر انہوں نے ان کو اکٹھے کیا اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو ایک نظریہ دیا کہ ہمیں اس طرح سے نہیں رہنا ہے اور انہوں نے ان کو اگر آج کی طور میں کہا جائے یعنی کہ اگر بریٹش کی طرف سے ورڈ یوز کیا جائے تو یہ ہوگا کہ انہوں نے ان کو بغاوت کی طرف لائے یا پھر اگر ہم اپنے انیلیسس پیش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو انگریز سامراج تھا جو ان کی نا انصافیاں تھیں ان کے خلاف منگالی لوگوں کو کٹھا کیا تو باہر میں تین سو سپاہی اور پلاس سو انگریز سپاہی یعنی کہ چار سو سپاہیوں کی مدد سے ان کی تحریک کو ختم کر دیا گیا تو جو تیٹو میر کی دیت تھی اس کی وجہ سے ان کی جو مومنٹ تھی ان کو ایک اس طرح کا جوش ملا کہ وہ ایک موٹیویشن بن گی ایک نسال بن گی اگزیمپل سیٹ ہو گی ان لوگوں کے لیے جو آگے اس طرح کے کام کرنا چاہتے تھے آگے ہمارے پاس ہیں ایڈوکیشنل مومنٹس ایڈوکیشنل مومنٹس کے اندر ہمارے پاس جو بیسک ایڈوکیشنل مومنٹس سے ان میں پہلے ہمارے پاس ہے علیگر مومنٹ اینڈ سرسید نمت خان پھر ہمارے پاس آتی ہے تحریک دیوبند اینڈ دارالعلوم دیوبند پھر ہمارے پاس آتی ہے ندبت العلماء لقنو پھر ہمارے پاس آتی ہے انجمن حماید اسلام لاہور پھر ہمارے پاس آتا ہے سن مدرسہ کراچی اور اینڈ پھر ہمارے پاس ہے دارالعلوم اسلامیہ لیکن اس لیکچر کے اندر ہم صرف اور صرف سٹڈی کریں گے ہمارے پاس پوائنٹ کو یعنی کہ علیگر مومنٹ اینڈ سرسید نمت خان تو آپ کو یہاں پر پکچر میں سرسید نمت خان دکھائے گئے ہیں تو سرسید نمت خان کا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن بھی دیا گیا ہے آپ 17 اکٹوبر 1817 کے اندر دلی میں پیدا ہوئے and 27 مارچ 1898 کے اندر علیگر انڈیا کے اندر آپ کی دیت ہوئی آپ نے مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ کام کیا اور آپ کی ایک مشہور کتاب life of محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1870 یعنی کہ 1870 کے اندر منظر عام پر ہیں اس کے علاوہ آپ نے بائبل اور قرآن کا کمپیریزن کیا اور 1888 یعنی کہ 1888 کے اندر آپ کو نائٹ کے کتاب سے نوازہ گیا آپ کو سرکاہ جانے لگا اور آپ کو نام طب سے سید احمد خان سے سر سید احمد خان ہو گیا اور یہ یونیورسلی ہے یعنی کہ یونیورسلی کا مطلب یہ ہے انڈیا انڈیا مسلم اینڈ بریٹیش یعنی کہ اگر آپ یورپ کے اندر پی جائیں یا آپ یوکے میں جائیں اور مہا پر آپ سر سید کا نام لیں تو وہ ان کو سر کے نام سے پچانتے ہوں گے کیونکہ ان کی گورڈ بیٹ کی طرف سے ہی ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایمپورٹن با بتا دوں کہ وہ وقت جس کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جس جہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مغل ہے یا یہ کسی انچی برادری سے تعلق رہتا ہے کہ اس کے باپ دادا چاچا یا ان کے گھر کو کوئی فرد مسلم آرمی کے اندر تھا یا پھر ایٹین فیفری سیام کی جنگ ازادی میں تھا تو ان سب کو لاکر قتل کیا جا رہا ہے ان چوک میں بھانسی دی جا رہی ہے ان کی لاشوں کو لاشوں کی بے غمدی کی جا رہی ہے اور ان کی جو ڈیڈ بوڈیز ہیں ان کو بھی سرعام لٹکایا جا رہا ہے تاکہ باقی اس طرح کی کوئی یعنی کسی کی سوچ میں بھی نایا بغاوت کرنا تو وہ وقت جس میں دونوں طرف نمد خان اڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی فلاو بہت کے لیے کام کر سکیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو لیٹس ٹیکنولوجی اور سارا کچھ ویپنز وغیرہ وہ بریٹش کے بریٹش گورنمنٹ کے پاس تھا اور اگر مسلمان ان سے لڑنا بھی چاہتے تو ایک تو اپنے اندر کے اقدار اوپر سے بڑے لکھے نہیں ہیں اوپر سے موڈرن ٹیکنولوجی کا علم نہیں ہے زیادہ سے زیادہ علم کیا ہے یہ بڑے بڑے امارتیں منا لینا لیکن اس سے تو لڑا نہیں جا سکتا اگر ان کے پاس کوئی سٹوری کری علم تھا بھی تو یہ تاج مہل اور وغیرہ جسنا کی تعمیرات دیکھی بھی جائیں تو اس سے موڈرن ٹیکنولوجی کا کوئی اتنا عمل دکھل نہیں ہے آپ ٹھیک ہے اگر آپ سیول انچینرین کے اندر بھی دوسرا آ کر آپ کے اوپر ازلی حملہ ور ہو سکتا ہے اور آپ کی گورنمنٹ لے سکتا ہے آپ کی حکومت لے سکتا ہے تو سرسیدمت خان نے یہ کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو اٹھائیں ان کو ایجوگیٹ کریں ان کو تعلیم دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ معاشی طور پر معاشرتی طور پر سیاسی طور پر یعنی کہ ایکنومیکلی پولٹیکلی اینڈ سوشلی تب ہی سرونگ ہوں گے جب آپ خود کو ایجوگیٹ کریں گے آپ خود کو موڈرن میرز کے مطابق ڈھالیں گے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ کی بات سنی جا سکے یعنی کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو دوسرا خوشی خوشی آپ کی بات سنے گا لیکن اگر آپ طاقتور نہیں ہے اور آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے یا پھر آپ کا وہ مقام نہیں ہے یا پھر آپ کی بات میں اتنا دم ہی نہیں ہوگا وزن ہی نہیں ہوگا کہ اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہیں تو انہوں نے illiterate اور hopeless ignored مسلم nation کو educate کرنے کی کوشش رہا تھا تو علماء کرام کا اتنا برا حال تھا وہ اپنے آپ کو اس قسم کی صورتحال سے بچانی بار رہے تھے اور دوسری طرف مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے حکومت مسلمانوں سے لی گئی تھی تو اب انگریز اور مسلمانوں کے درمیان ایک جو کہتے نا تناؤ آگیا تھا دماغی تناؤ بھی آگیا تھا کہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھے انگریز ان کو اس لئے دبانا چاہتے تھے تاکہ کہ وہ دوبارہ اٹھنا سکیں اور مسلمانوں کے دلوں میں نفرت آ رہی تھی کہ یہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں تو ان حالات کے اندر سر سین نمت خان نے ایک مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ دیکھو اگر تم خود کو طاقت وار کروگے تم خود کو ثابت کروگے کہ ہم بھی ایز نیشن آگے پرس سکتے ہے موڈرن ٹیکنولوجی اور موڈرن سائنس کے اندر عبور حاصل کروگے خود کو پروڈکٹیو انسان بناوگے تب تم ان انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو تو جب تک یہ نہیں ہو جاتا تو ایک دفعہ ان کی حکومت مان لو اور اپنے آپ کو امپروف کرو تاک ان کے مقابلے میں آسکو تو ان کرویں گے تو ہم ان سے بینیفیٹ لے سکنے ہیں اور ان بینیفیٹ کو یوز کرتے وے ہم فیوچر کے اندر ان کے مقابلی میں بھی آسکنے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو کو لیلیٹی شوک کریں اور بدلے میں جو ہمیں مراد ملے گی ان کو موز کر کر کریں اور اور موڈرن کریں گے پھرت موڈرن ویسٹرن ایڈوکیشن فور دا مسلم ٹو کمپیٹ وید ہندوز یعنی کہ جو موڈرن ویسٹرن ایڈوکیشن ہے جس میں سائنس اینڈ ٹیکنولوجی سب سے زیادہ ایمپورٹن تھی ہم اس میں مہارت حاصل کریں گے ہندو کا مقابلہ کریں گے ہندو اس وقت چونکہ ہندو نیشن کافی عرصے سے مسلمانوں کی اکمرانی دیکھ رہی تھی تو ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ مسلمان اکمران آجائے یا بریٹیش اکمران آجائے تو ہندو نیشن ایڈوکیشن کے زیادہ قریب تھی اور وہاں پر ان کی جو ریشو تھی ایڈوکیٹی پیپل کی اور وہ لوگ جو انگریزی جانتے تھے وہ جانتے تھے تو سیسن مکھان نے یہ نوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے موڈرن ویسٹرن ایڈوکیشن سسٹم کو سٹڈی کرنا ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم ایز اپنے اثر کے ساتھ ہم مانگ ہوتا ہے کہ جو مرد مومن ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کی لیٹس ٹیکنولوجی سے آگاہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں آس پاس کیا ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم موڈرن جو تعلیم ہے جس میں سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ہے اور اگر آج کے دور کی بات کی رہے تو جنٹ انجین رنگ روبوٹکس ہے سوف روبوٹکس ہے سپیس سائنس ہے نینو ٹیکنولوجی ہے ہائیبریٹ کارز ہے سیٹلائٹ سسٹم ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس میڈیسن کی فیلڈ ہے اس کے ہمارے پاس دی این کی سٹڈی ہے تو یہ جو موڈرن سائنس ہے ایک مومن کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کام ہو رہا ہے تب بھی وہ مومن کلانے کے لائق ہے تو یہ ان کا فلسفہ تھا جو کہ ٹھیک تھا کیونکہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی شخص حکمران کے دین کے خلاف جائے نہیں سکتا تھا تو یہ اسلام نے اجازت دی کہ دیکھو ٹھیک ہے تم اپنے دین پر ہو ہم تمہارے دین کو کچھ نہیں کہیں گے بس تم ہمیں ٹیکس دے دو ہاں لیکن سسٹم ہمارا ہوگا تو یہ جو موڈرن کرام اس بات کو سمجھنے سے کاسی تھے یہ ان کے دماغ کے اوپر کے لیول کی بات تھی تو اس کو سیر سیرمد خان نے دوبارہ زیندہ کیا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے تو دنیا کا سب سے موڈرن ریلیجن ہے تو وہ ہمیں سائنس ان ٹیکنولوجی سے کیسے روک اچھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے وہ وہ غریب لوگوں کا پیشہ نہیں ہوتی ٹیک ہے اسلام اور سیاست ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن پہلے خود کو سیاسی طور پر ثابت کرنا ہوتا ہے یعنی کہ پہلے تعلیم و تربیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو ایڈوکیٹ کیا اور ٹرین کیا اس کے بہت کیسر و کسرہ کی طرف پر گامات بیجے اس سے پہلے جو بڑی سٹرگل ہے وہ نظر نہیں آتی یعنی کہ آپ سب سے پہلے اپنے لوگوں کو تعلیم دیں ان کو آپ ٹرین کریں تربیت دیں یعنی کہ سب سے پہلے تعلیم دیں پھر تربیت یعنی کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ جب وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ زمانے میں ان کا ایک نام ہوگا تب آپ سیاست میں آئیں یعنی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم تعلیم و تربیت اس کے بعد پھر آپ خود کو معاشی طور پر سٹرونگ کریں یعنی اپنی ایکنومک سٹرونگ کریں اور اپنی سوشل کنڈیشنز کو مصبوط کریں جب یہ سب کچھ ہو جائے گا آپ کے پاس ریفرنسیز ہوں گے آپ کی بات میں دم ہوگا لوگ آپ کی بات سنتے ہوں گے انٹرنیشنلی آپ کی بات کو ریگنائز کیا جاتا ہوگا آپ کی بات کو مانا جاتا ہوگا پھر آپ سیاست میں آئیں کہ جب آپ کی اہمیت بھی ہوگی ابھی سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی اپنا شاید فائدہ ہو یا نقصان ہو وہ ایک علیہ دا بحث ہے اچھا دوسری طرف جو دوسری میں آپ کو تصریر کا روح بتا دوں وہ یہ ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم سیاست میں آگے ہوتے تو ہم یہ کانگریس کی طرح وہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں جسے تھڑے کی سیاست کہتے ہیں یعنی کہ عام پبلک کی سیاست تو وہ مسلم لیگ کو بھی آتی ہوتی ایک ہے دونوں روح میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس حق کے دلائل بھی اور اس کے خلاف دلائل بھی اور جو مجھے نظریہ پسند ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ایڈیوکیشن اینڈ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو سرسید احمد خان نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی حالات بالکل خراب ہیں وہ نہ امید ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بیجا تھا انگلینڈ پڑھنے کے لیے اور وہاں پر وہ تاک دیکھے وہاں کے نظام کو وہاں کی سٹڈی کو تو اس کے علاوہ ایٹین فیفٹی نائن کے اندر سرسید احمد خان سیٹ اپ سکول فور مسلم ان مرادباد ویر انگلیش برشن اسلامیات ارابک اردو وار کمپلسری سبجیکٹس تو ایٹین فیفٹی نائن کے اندر سرسید احمد خان نے مرادباد کے اندر سکول قائم کیا تھا جس کے اندر انگلیش یعنی انگریزی فارسی اسلامیات عربی اردو کمپلسری سبجیکٹسے یعنی کہ یہ لازمی پڑھنے ہوتے تھے اور اس کے علاوہ اپشنیل سبجیکٹسے جس کے اندر سائنس وغیرہ یا کوئی اور لیٹریچر وغیرہ پڑھایا جاتا تھا پھر ایٹین سکسٹی ٹو کے اندر ان ایٹین سکسٹی ٹو سرسید واز ٹرانسپرڈ فرم مرادباد تو گازی پور ویر ہی اسٹیبلش این ایڈر سکول فور مسلم ویچ واز ناؤن ایس مدرسہ مدراز گازی پور اس کے بعد یعنی کہ ایٹین ففٹی نائن مرادباد کے بعد ایٹین سکسٹی ٹو کے اندر آپ نے گازی پور کے اندر ایک اور مدرسہ بنائے جس کے اندر انگلیش ارابک پرشن اردو اسلامیات بردہ کمپلسری سبجیکٹ تو وہاں پر بھی انگریزی عربی فارسی اردو اور اسلامیات لازمی سبجیکٹس تھے یعنی کہ وہ بڑھنے ضروری تھے پھر in 1864 سرسیدھمت خان لیٹ the foundation of scientific society at گازی پور 1864 کے اندر آپ نے scientific society گازی پور کی بنیاد رکھی the purpose of this society was to translate the english books into ردو language اس society کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی کی کتابوں کو اردو میں ٹرانسفر کیا جا سکے ابھی تک دنیا کے اندر دو translation moments مشہور ہیں ویسے تو ایک translation moment کی بات کی جاتی ہے جو کہ great britain نے کی تھی کہ انہوں نے دنیا بھر کا علم نیچور کے انگریزی زبان کے اندر store کر لیا تھا لیکن 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 اس سے پہلے بھی ایک translation moment ہے جس the great translation moment کہتے ہیں اس کے اندر جو عرب تھے وہ ہندوستان یورپ چائنہ افریقہ ان پر ٹوٹ پرے تھے ان کی کتابوں کے اوپر اور اس سارے علم کے مجبوعے کو انہوں نے اپنی زبان میں کنورٹ کیا اور اس کے بعد جابن بن رہیان بولی سینہ الزہرابی ایک سٹرہ آپ کو نظر آتے ہیں تو پہلی translation moment عرب کے ساتھ بلونگ کرتی ہے اور دوسری translation moment انگلیش کے ساتھ بلونگ کرتی ہے تو 1864 کے اندر سرسید عمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی گازی پور کی بنیاد رکھی جس کا مقصد دیا تھا کہ وہ انگریزی کی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کر سکیں but later on in 1866 after his transfer to الی گر the main office of the scientific society was also transferred to الی گر یعنی کہ 1864 کے اندر بنیاد رکھی اور 66 کے اندر ان کا transfer الی گر ہو گیا تھا تو وہ سائنٹیفک society ان کے ساتھ وہاں پر شیفت ہو گی in 1866 the scientific society issued a general named as الیگر institute کازیگیت this general was published both in urdu and english languages the aim of this general was to wash away the misconception between muslim and british government and brought them close to each other یعنی کہ 1866 اندر ہی ایک جنرل ایک magazine شاہی کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو konflikt ہے اس کو ختم کیا جا سکے یہ باہر آپ کو شاہد آواز سبیدیریو ڈھول کی سہری جگانے والے ہیں تو آئی ہوپ کہ ڈسٹوربنس نہیں کریٹ ہو رہی ہوگی وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر سر سیمت خان نے یہ کام کیا کہ وہ مسلمانوں کے اور انگریزوں کے درمیان جو اطلافات تھے ان کو دور کرنا چاہتے تھے ان کو بتانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی قومیں بھی جن میں سکھ مراتا اور ہندو وغیرہ شامل ہیں وہ بھی برابر کے شریک تھے اور ان سے بھی تو آپ نے حکومتیں چھیلی ہیں ہندو راجہوں سے اور مناطھوں سے تو آپ کو صرف ہم نظر آتے ہیں ایک سیٹر ایک دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ایمانداری ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہیں ہم تو آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے کہا ہم مسلمان اور انگریز ہم تو آپ رشتہ دار ہیں الہمی کتاب کے لئے حاصل آپ کی پاس بائیبل ہے ہمارے پاس قرآن ہے ہم تو جیسس کرائیس کو بھی مانتے ہیں جن کو ہم اس سلام کہتے ہیں تو ہم سیدمت خان accompanied his son سید محمود visited انگلند in 1869 and stayed there for 17 months studying english educational institutions like oxford and canberish universities تو 17 months سید محمود جو سیدمت خان کے بیٹے تھے وہ انگلین کے اندر رہے اور انہوں نے oxford اور canberish کے education system کو سٹری کیا later after his return to india he set up a committee known as committee striving for educational progress of muslim under this committee and other committee was established named as fund committee for the establishment of a muslim college and سید was selected as the secretary of both committees 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 تو اس کے بعد دو کمیتیاں بنائے گی کمیتی تھی جو کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے پر کام کاری تھی اور دوسری کا کام تھا اس کے لئے فند اکٹھا کرنا اور سرسید محمد محمد اینجلو اورینٹل سکول ایٹ علی گر تو جو سرسید احمد خان تھے انہوں نے پورے ہندوستان کا جتنا وہ سفر کر سکتے دیں وہ سفر کیا اور فند اکٹے کیے اور 1875 کے اندر علی گر اورینٹل سکول کا قائم کیا 1877 کے اندر جو سکول تھا اس کو کالش کا درجہ دے دیا گیا اور 1920 کے اندر سرسید خان کی وفات کے بار اس کو درجہ دے دیا گیا جس کو علی گر ان سٹی کہتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے ان 1886 سرسید سیٹ اپ این ارگنیزیشن وچ ناؤن از محمد ایڈوکیشنل کانفرنس یعنی 1886 کے اندر محمد ایڈوکیشنل کانفرنس جس کو محمد ایڈوکیشنل کانفرنس بھی کہتے ہیں اچھا مزے کی بات کہ سکول میں محمد جب پڑھتے تھے تو محمد کیا ہے محمد اصل محمد دن ہے ایڈوکیشنل کانفرنس تو وچ پریزنٹیڈ ڈویل پوائنٹ پروگرام اس کے ویسے تو بہت زیادہ پوائنٹ سے لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ پہلا پوائنٹ کہ ہمیں جو انگلیش لیٹریچر ہے اس کو اس طرح سے اردو میں کنورٹ کرنا ہے کہ وہ سمجھ آجائے دوسرا کہ ہمیں مسلمانوں کو ایڈوکیشنل ٹریننگ دینی ہے تو ویسے سرسید مکم کھان پر ایک عزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جیسے اگر آج کی طور میں بات کرے تو جیسے LGS وغیرہ یا لقاس کے سکول ہوتے ہیں تو انہیں برائلر کا جاتا ہے برائلر کا مطلب یہ کہ ممی ڈیڈی اور اگر بہت زیادہ ایڈوانس ہو تو اسے پیسٹری لیکن اسی طرح کے کچھ عزام تھے جو سرسیمت کھان پہ لگے کہ اپنے بچوں کو بات کی جائے تو یہ کہ کہ سرسیمت بچوں کو برائلر بنا رہے لیکن ایسی بات نہیں ہے وہ modern education system سکھا رہے تھے اور وہ education system جس جو great britain پر دنیا اپنے حکومت کرتا ہے تو اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہے تو اس میں کیا برا ہی ہے تو 1866 کے اندر سرسید نے اسٹیبیش کیا تھا british india association at aligar اور in 1817 اندر سرسید after his return from england set up and organization known as انجمن سرسید بروڈ the philosophical commentary on bible named as tabin القلام تو اس کے علاوہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کام کیا انگریز اور مسلمان کسی طریقے سے ان کے آپس کے اقتلافات قتم ہو سکیں اور یہ آپس میں قریب آ جائیں تو اس میں مقافیت تک کامیابی رہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم league جو زیادہ لیڈر سے نکلے ہوئے تھے سرسید خان نے ایک سینٹر لیجسلیٹیو کونسل بنائی تھی بٹ ہی ایڈوائیس مسلم to ڈیمین اپار فروم پولیٹکس انلیس ان تیل دی ایڈوڈ گیٹ ایڈوکیشن تو وہ کہتے تھے انہوں نے ایک سینٹر لوگ ہیں جو انپڑ ہیں جن کا کام صرف بدماشی ہوتا ہے ورنہ تم وہ ہی رہ جاؤ گے اور تمہاری بہات میں ترہا کوئی دم نہیں ہوگا رہنکن تم expose ہو جاؤ گے تو سب سے پہلے education لو training لو اور اس کے بعد سیاست میں آؤ اس لئے انہوں نے وہاں پر ان کو کانگریس کرنے نہیں دی تھی یا انکمل طور پر نہیں روکا تھا لیکن منع کیا تھا پھر ایک impact of aligar moment اس کا social impact educational ہے economic political ہے اور two nation theory ہے سب سے پہلے ہم دیکھ سوشل impact مسلمانوں کی جو معشرتی زندگی تھی اس کے اندر کافی نہیں کھا رہا وہ تھوڑے اور اچھے طریقے سے civilized ہوئے ان کا culture پہلے سے زیادہ improve ہوا ان کے اندر modern thoughts آئے وہ modern science and technology کے قریب ہوئے economic impact تو جیسے ان کا social impact بہتر ہوا تو ان کا اپنے آپ بہتر ہونا تھا یہ ساری چیزیں آپ میں دوسرے سے لنک کرتی ہیں تو جیسے ہی ان کے دماغ کے تعلق کھولے انہوں نے نئے طریقے سے سوچنا شروع کیا اور ان کی معاشی زندگی بھی بہتر ہونی شروع ہوگی جب ایک عام مسلمان بچے کو سرکاری نوکری ملنا شروع ہوگی ایڈوکیشنل 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 ایمپیکٹ میں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان جو تھے وہ قرآن و سنت کی تعلیم لیتے تھے لیکن بریٹیش اس کو نہیں مانتے تھے تو آل انڈیا مسلم لیگ بنائی اور پھر اس آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان بنائی اردو ہندی تنازہ ہمیں یاد ہے یعنی کہ اردو ہندی کنٹروورسی تو سر سیدمت خان نہیں کہا دیا تھا کہ یہ دونوں کو میں آپس میں دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو سر سیدمت خان اور دو نیشن تھیوری تو سر سیدمت خان کو وہ شخص سمجھا جاتا ہے جس نے پہلے پہلا وہ شخص جس نے اوپن لی بات کی تھی یعنی کہ پریٹش انڈیا کے انتر وہ پہلا شخص جس نے اوپن لکھا تھا کہ یہ دو قومیں علیہ دو قومیں نہیں دونوں تو ساتھ رہ نہیں سکتی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایر 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 ایڈی انڈین کے دنمیان پھڑا ہونے والا ہے جھگڑا ہونے والا ہے تو آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ ایک ویلفر پروڈیکٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فری ایجوکیشن میں بلیف کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کوئیٹی ایجوکیشن دیں ویسے کہ آج کل لوگ جو فری کا نام سن کی گنفیوز ہو جاتے ہیں اور چیز کو ہلکے میں لے لیتے ہیں تو صاحب ہلکے میں نہ جانے یہ چینل منوپلی تو رہے گا تو چینل پر آنے کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ